ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دست عضب کو جھوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی ایک سوال میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں اس شخص نے کہا یا علی کبھی کبھار آسمان میں ٹوٹتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں کچھ روشن چیزیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ کیا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ نے انسان کے آنکھوں کے نزدیک حق کو واضح کر دیا لیکن افسوس انسان دیکھ کے بھی اندیکھا کرتا ہے یاد رکھنا پہلے آسمان کا نام رکیہ ہے اور دوسرے آسمان کا نام ماعون ہے پہلے اور دوسرے آسمان کے بیچ میں کچھ پتھر اور کچھ نسام گھومتے رہتے ہیں لیکن ان کو یہ اجازت نہیں کہ پہلے آسمان کو چیر کے زمین تک پہنچ سکے سوائے کچھ کے مگر جب وہ زمین کے قریب سے گزرتے ہیں تو اس کی تیز رفتار اور سورج کی ٹکراتی ہوئی روشنی زمین پہ رہنے والوں کو اس طرح سے لگتی ہے جیسے آسمان پہ کوئی تارہ ٹوٹ گیا اور جنات کی حد اللہ نے دوسرے آسمان تک رکھی ہے جو جن اپنے اس حد سے آگے بڑھتا ہے تو فرشتے ان جن کو پکڑ کے پہلے آسمان کی طرف پھیکتے ہیں اس کی رفتار بھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ زمین واسیوں کو لگتا ہے کہ آسمان میں شاید کچھ تھا جو گزر گیا اور ان دونوں آسمانوں کے بیچ میں ایک چیز اور بھی گھومتی ہے وہ عارف جو علم نائلہ تک پہنچ جاتے ہیں اللہ ان کے وجود میں یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتے ہیں اور جب وہ پرواز کرتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو زمین واسیوں کو یوں لگتا ہے کہ آسمان میں کوئی تارہ حرکت کر رہا ہے اس شخص نے کہا یا علی عارف سے کیا مراد امام علی علیہ السلام نے فرمایا عارف سے مراد صالحین ہے وہ اللہ کے بندے جو اپنی نفس کو اللہ کو بیج دیتے ہیں اس نے کہا یا علی کیا یہ علم میں سیکھ سکتا ہوں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے علم کے خزانے کو انسان کے لئے نعمت بنا کے رکھا لیکن افسوس انسان اپنی خواہشات میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ خود کو ہی بھول بیٹا ہے اے شخص اگر تم علم نائلہ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھو اپنی گزہ کو محدود کرو جتنا ہو سکے باوضو رہا کرو اور رات کو سونے سے پہلے سات سات مرتبہ سور رحمان پڑھا کرو جب اس عمل کو چالیس راتیں گزر جائیں گی تو اللہ تمہارے وجود کو ایسی طاقت بکشے گا کہ تم جب چاہو اپنی روح کو کہیں بھی بھیج سکتے ہو اور زمین واسیوں کو یہ لگے گا کہ آسمان میں کوئی تارہ پرواز کر رہا ہے کہ آسمان میں کوئی تارہ پرواز کر رہا ہے